اہدنا الصراط المستقیم انکم ٹیکس کا معاملہ آجائے تو مہینوں پریشان ہوتا ہے سوچتا ہے کیسے جواب ہوں گا احتساب ہو جائے تو کیا حال ہوگا آؤں پھولنے لگتے ہیں سانس پھولنے لگتا ہے تو وہاں بھی تو زندگی بھر کا سوال ہونا ہے وہاں بھی تو زندگی بھر کا سوال ہونا ہے اس کی راتیں دن صبح شام زندگی کے غبات کیسے گزارے کوئی اندھیر نگری تو ہے نہیں کیوں ہی بھیج دیا بس تم انا کیا خالے تم یوں فضول بیکار پیدا کر دیا اور تم نے کسی کے ہاں حاضری کوئی نہیں دے لی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ واپس کوئی نہیں آنا تم نے ہمارے پاس فتحال اللہ الملک الحق اللہ ایسے فضولیات سے بہت بلند و بالا ہے اس کا کوئی کام بھی مقصد نہیں ہوا کرتا اتنی بڑی کائنات کا سجانا انسان کو اس میں بسانا اور پھر ساری زندگی کے نش و نماء کا پیدا کرنا یوں ہی بیکار پیدا کر دیا فتعال اللہ الملک الحق مُبْرَحَقْ بَعْدِ شَاعِ ان چیزوں کو فضول کہاں پیدا کر سکتا ہے تو ایک سوال ہونا ہے اس سے کہا جگہ وَقِفُمْ ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو انہم مسئولون پوچھ ہوئی کہ جوانی زندگی کان گزاری جوانی کہاں پرانی کی مال کہاں سے کم آیا یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے اور یہ بھی سوال ہوگا وَمْفِمَا أَنفَقَ کمایہ کہاں سے ہے خرج کہاں کیا ہے میرے عزیزوں آج نہ حلال حرام کی تمیز رہی ہے اور قسم خدا کی نہ خرج کرنے میں حرام حلال کی تمیز رہی ہے نہ کمانی کی ہمیں تمیز رہی ہے نہ خرج کرنے میں تمیز رہی ہے کہاں سے آرہا ہے کیسے آرہا حلال ہے حرام ہے آنا چاہیے اور پھر اس کی فکر نہیں یہ اسراف ہے یہ ضائع ہے یہ حرام ہے یا ہر گناہ کے کام میں بیسہ کی نعمت خرج کرنا حرام ہے ریاض دکھلاوہ شورت اسٹیٹس بنانے کے لیے معاشر رسولیٹی میں نام و نومود کے لیے خرج کرنا حرام ہے اس دولت کے نعمت کی نقدری ہے تو یہ بھی سوال ہونا ہے کہاں سے آیا مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَوَ وَفِمَا أَنفَقَ خرج کہاں کیا ہے خرج کہاں کی ہے مطلع قادر جنانی رحمت تو نے یہ بات فرمایا کرتے تھے فرمایا جب لوگ خرج کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آمدری آمدری ہوئی کیسے اس لیے کہ حرام مال حرام کاموں میں ہی خرج ہوتا ہے کہاں مجھے اس سے بھی اندازہ ہوئے تھے مال آیا کہاں سے خرج کیسے ہو رہا ہے رسم و رواج میں نام و نومود میں ناک اوچا کرنے میں ہی اس کی ساری لگم لگ جاتی ہے و فیمہ انفہ کا خرج کہاں کیا ہے و ماذا حمیلہ فیمہ علیمہ جو جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا ہے یہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے یہ دن آنے والا ہے اور بھائی آپ حرمایا کرتے تھے من مادہ فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی ہے اس کی قیامت ہوئی میرے مجوان نے مجھے بتایا جب میں آرادہ مسجد میں کہاں فلا میرا رشتہ دار چالیس سال کی عمر میں رات کو کیا ہوا کچھ نہیں ہوا انتقال ہو گیا چالیس سال کی عمر یہ تو زندگی کا تماشا ہے کہاں کھڑے ہیں شام منومن مٹی کے نیچے ہو حلال ہے آمدنی کے بارے میں اتمنان ہے حلال ہے اللہ کیاں حساب دے سکتے ہیں معاملہ صاف ہے مخلوق میں سے کسی کا حق تو نہیں میرے آمدنی میں کوئی حق ارے ایک لکمہ حرام کسی کا حق ہے اس کو دے دینا اس کا حق یہ ایک کروڑ روپے صدقے کرنے سے افضل ہے ایک حرام کا لکمہ اپنے مال سے نکال دینا یہ کروڑوں کے صدقے سے افضل ہے حرام حرام ہے خرچ کہاں مال کمایا کیسے کہاں کڑا ہے خرچ کہاں کر رہا ہے یہ خرچ کہاں گناہ میں لگا رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے کوئی پتہ نہیں شام کیسے ہونی ہے کوئی پتہ نہیں صبح کیسے ہونی ہے تو آدمی ہر وقت صاف ستھرہ رہے ابھی اللہ بلالے ابھی اللہ بلالے اس کے لیے تیار موسیقی موسیقی